اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش آمدید حضور سادی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تے بیلیو بہت بہت مبارک بڑیاں ودائیاں آج توڑی ساری خاشات چیڑیاں نے پوری ہو گیا اور اسی بھی اپنی تھانتے دال دلیا کر دے رہے ہیں تو انہوں نال نال دھستے رہے ہیں کہ ساڑی نظر دے وچ اسی عمران خان صاحب نو اگوں جڑے سال آنا لینے انہوں نے سیاستے چھ نہیں دیکھ رہے ایسی بڑی دیر تو تو انہوں کہہ رہے ہیں ایسی پچھلے کچھ تقریبا ایک سال تو لیکن کئی دوست پر ساری گال نہیں من دے وہ کہیں دنے جی فوج او دنال ملی ہے جرنیل او دنال ملے نے جج او دنال ملے نے فلانا او دنال ملے او تو دوبارہ آ رہے ہیں پھر وزیر اعظم مان رہے ہیں فلان کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اسی ہمیشہ ہی کہنے ہیں کہ یار سبر کرو ہو جائے گا ریاست برداشت نہیں کر سکتی ہے نو کیونکہ جنہ کو نقصان پاکستان دے انہیں کر دیتا ہے یہ دی سزا تے ملنی ہی ملنی ہے نے بھائی جی اور اس تو بعد او دے اپنے کرتوٹ جڑے دے اور آج جڑے جڑے الزامات اسی پچھلے دو سال تے سیاسی دیرہ دے پلیٹ فارم تے نیازی دے اٹھے لارے سی اج الحمدللہ اللہ پاک تے فضل و کرم دے نال اسی سرخ رو ٹھہرے اور ساڑے ویٹھ نہ لے اور سانو سن نہ لے او بھی سرخ رو ٹھہرے گڑا میرا تھوڑا جا خراب ہو گیا ایس خوشی دے چکرچ تے ہون میں آنا اصل مدیا الیکشن کمیشن دا فیصلہ آ گیا عمران خان تا حیات نا اہل ہو گیا سوال تو تو ساں بعد چھوٹھانے نے میرے نال حجی میں نو ذرا تھوڑا جا اپنا سیسٹم سیدھا کر لیان دے الیکشن کمیشن دا فیصلہ آ گیا اور جو آئین اور قانون دے بچ لہیا سی فیصلہ اوہ ہی فیصلہ آیا ہے اس فیصلے چھے نہ کوئی کسے نے پریشر پایا ہے نہ کوئی کسے نے آ کے اٹھے بیٹھا ہے نہ ہی کسے نے لہیا لہایا فیصلہ دیتا ہے اے ایسی تو انہوں گرنٹی دینے ہیں کیونکہ ایسی بھی بیلکل ساری رات اٹھے بیٹھے رہے ہیں فیصلہ آئین اور قانون دے مطابق ہوئے ہیں اور عوام دی توکوات دے بھی مطابق ہوئے ہیں اور نیازی دی توکوات دے بھی مطابق ہوئے ہیں کیونکہ انہوں پتا سی کیا اور چھوٹھا ہے ٹھیک ہے نا جی ہون آ جانے ہیں فیصلے دے ہیں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن دے وچ انہوں دے پانج بیانے حلفی بیانے حلفی یعنی اللہ اور قرآن دی جی قسم ان دی ہے وہ ہی بیانے حلفی ہوتا ہے اور کی ہوتا ہے کہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے اے کہہ رہے ہیں کہ جو میں لکھ رہے ہیں اے ٹھیک ہے اور حقیقت ممنی ہے انہوں ہی کہتے ہیں انہیں بیانے حلفی اور پانج بیانے حلفی جی ڈے نے انہوں نے کہا اے چھوٹھا ثابت ہو چکے آئے ہون اے دے جو میں نہیں کچھ کہنا تُس ہی جو کہنا تُس ہی کہنا میں نہیں کچھ کہا سکتا الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں دے عمران خان صاحب نے فارن فنڈنگ لئی ممنوع فنڈنگ لئی انڈیا کڑوں پیسے لئے اسرائیل تو پیسے لئے امریکہ تو پیسے لئے اور غیر ملکیاں کڑوں غیر ملکی جی ڈے پاکستانی نہیں انہوں کڑوں پیسے لئے اور لئے کے تے کھا چھڑے اور سانوں نہیں دستے پانچ سو پانچ سو تے تی کمپنیاں برونی جی ڈیاں سے آنے نا برونی طاقتاں تے مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے نے بھئی اسرائیل تے فلانا تے آج صاحب کچھ ثابت ہو چکیا اوہ ڈاکٹر اسرار آج تو چھبی سال پہلے جو کیا سی آج ثابت ہویا اور جو اسی پچھلے دو سال تھے تانوں سیاسی دیرادے پلیٹ فارم تے کہہ رہے ہیں آج ثابت ہویا آج اسی سرخ رو ٹھہرے یوتھیا ذرا اگے اگے آجے خان صاحب جی سیاست ختم ہوگی دوبارہ سیاست نہیں کر سکتے دوبارہ اس پارٹی تے بھی ہنپابندی لگے گی ہر چیز جو قانون اور آئین دے وچ لکھی اسی اوہ دے مطابق فیصلہ آیا ہے ساسی پوری تسلیل تانوں کہہ رہے ہیں تاہیات نہ اہل ہو گئے ٹھیک ہے نا جی صادق اور امین نہیں رہے اور اس تو بعد سینکڑے ہیں تے صاحب تے کمپنیاں کڑو پیسے آئے بڑیاں بڑیاں ایسی ایسی جگہ تو پیسے آئے کہ استغفراللہ تانوں کردہ توڑا بندہ ہے یہ تے آگیا فیصلہ ہون لوگ کے جیڑے میسیج کار رہے ہیں ایک تے یہ لوکانوں جیڑا سکون نہیں ہوتا ٹک دے نہیں کدھرے خاص طور تے ساڑھے جیڑے مٹھے نے سیاسی دے رہا تے ساڑھے فالور جیڑے نے انہا دے اندر بھی عجیب جیڑا آچمنی ہون دی رہے ہیں ہون کہیں دے نے جی ہون کی ہوئے گا الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیتا ہے ڈکلیئر سمجھ دیو رہا کہ تسی کوئی چیز لے کے کسی دروازے تے لا دین دے ہو کہ سر تسی صادق اور امین نہیں دے ڈکلیئر کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ہون اس تو اگلی ایک مرحلہ ہے وہ مرحلہ برائے نام ہے ان کوئی چیز روک نہیں سکتی جو ہونا سے یہ ہو گیا ہے اگلی مرحلہ برائے نام جنہوں تسی کہنے ہو کہ مور لوان جانا اگلی مرحلہ کی ہے کہ وفاقی حکومت جیڑی ہے پندران دنوں دے بچ ایک ریفرنس بنائے گی کہ جی خان صاحب صادق اور امین نہیں دے انہوں تاہیات نہ حل کیتا جائے انہیں بیان حلفی جڑے نے ایک غلط جمع کر آئے انہیں ایدی سزا چودہ سال پاکستان دے انہوں نے مطابق انہوں نے سزا دیتی جائے اور اس تو بعد ایدی پارٹی تے پبندی لائی جائے اور اس تو بعد اید جو بھی ایدہ سسٹم ختم کیتا جائے اوہ پھر چودہ دنوں دے بچ جیڑے ثبوت نے جیڑی ڈیکلریشن نے الیکشن کمیشن دا جیڑا فیصلہ ہے جیڑے کوئی چول نہیں کوئی بندیال اوہ دے چھیرا پھر ہی نہیں کر سکتا بندیال دا باپ بھی اس فیصلے نو چینج نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایسی مط میں نا سانو پتا ہے ہون کی ہون ہے یعنی کہ نڑین میں فیصد جڑا ہاتھیوں لنگ گیا ہون ایک فیصد صرف مور لگنی ہے جو دوں کابینہ نے اور وفاقی حکومت نے لکھ کے اگلے پندرہ دن ہیں جو پیجن ہیں کہ سارجی ایل ایکشن کمیشن نے کہہ دیتا ہے لہذا انہوں فوری طورت عمل کیتا جائے کھیل ختم ہو گیا ہے دوبارہ سیاست اچ نہیں آسکتا میں بار بار کہہ رہے ہیں تاہیات نہ اہل ہو چکے ہیں ماتے کو تسی توڑے دیلج کوئی رہے جاندہ ہے جی کیوں کیوں کتھے آکھیں آتے ہونا نہیں کیا آتے ہونا نہیں اور منہ کوئی ڈھنڈا لے کے کہہ انہوں نے کہا جیتا ہے سارجو کو رمین نہیں ریا چوٹھا بیانے الفی جمع کرایا ہے کھیل ختم ہو گیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف لگ گیا کھیل ختم ایدو چنان کو اون آئی ہیں ایدو بھائی ہیں ایدو چنان کو شائی ہیں ایدو چنان سوال نہیں کرنا اے ہویا ہے کہ نہیں ہویا اسی تا انہوں کنی اتھارٹی دین اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی تا حیات نہ اہل ہو گیا کھیل ختم ہو گیا انہوں نے مور لگنی ہے بس سپریم کورڈ دا فل بینچ بینڈا اور انہوں جیڈا بینچے او بھی میرے خیال نہ لیا تی دن یا سٹھ دن انہوں دے کورڈ نے اس فیصلہ نو جیڈا نا ایدو تصدیق لانی سزامان دا اعلان کرنا تا حیات نہ اہل ہو چکے ہیں انہوں نے کوئی طاقت انہوں نہیں روک سکتی کھیل ختم ہو چکے ہیں بس ہونتے اے وے کے جیڑے انہیں چوٹے ایفی ڈیوٹ دیتے ہیں جیڑے چوٹے بیانی حلفی دیتے ہیں پانجے پانجے سال مسلسل مال کھاندہ رہے ہیں باروں لے کے تیل ایکشن کمیشنے چوٹ بولدہ رہے ہیں کہ سر جی میں کوئی شیئر نہیں لئی جو کوئی شیئر اے ہوئی ہے میں بڑا ایمان دا رہا دوسری طرح اندازہ لالو ایک کس قسم دا آدمی ہیں کنہ چوٹا آدمی ہیں اور جو جو اسی تو انہوں کہن دے رہے ہیں پچھلے دو سال تو جو سیاسی دیرہ دے سادے مٹھینے اور مٹھیاں آج اللہ نے اور ثابت کیتے ہیں آج سیاسی دیرہ سرخ روٹ ہے رہے ہیں جو جو اسی انہوں بینکاب کیتے ہیں اوہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آج پاکستانیاں دی دعا سنی گئی ہے اور آج اسی الیکشن کمیشن نو سلام پیش کرنے ہیں کہ ایدہ پریشر اس فتنے دی سوشل میڈیا ایدی گالم گلوچ نو تسی برداشت کر کے آج پنجتر سالہ تاریخ تے بچ ایک نوی تاریخ رقم کر دیتی ہے اور میں سلام پیش کرنا الیکشن کمیشن نو اور میں جننے بھی دوسرے ادارے نے فوج ہو گئی سپریم کورٹ ہو گئی بیوروکریسی ہو گئی انہوں سارے آنو کہنا کہ انہوں کو سبک سیکھ لاؤ قوم بڑندہ وقت آ چکیا جے الیکشن کمیشن دی بہادری کو سبک سیکھ لاؤ لیکن تسی دی سیکھنا ڈالر جو کھانے نے پھر بار دے ڈالر پھر ممنوع فنڈنگ دے ڈالر کھانے نے مٹھا جی تے بھائی جی تا حیات نہ اہل صادق اور امین نہیں ریا کھیل ختم پوری زندگی سیاست نہیں کر سکتا اور اس تو بعد ہون سزامہ دا توئیر ہونے سزامہ چودان سال سزا پاتی ختم جڑا ریفرنس وفا کی اکومت نکلنے پاتی ختم چودان سال سزا نہ اہل تے ہو ہو گیا صادق اور امین تے ہو نہیں ریا ہوتے ہو گیا فائنل ہون سزامہ دا توئیر ہونا ہے اگلے پندرہ دنہ دے بچے ریفرنس جانا ہے تے اس تو بعد کو مینے ڈیڑ دے بچے اے مور جڑی اے اور لگ جائے گی تے پاکستانیوں بڑی بڑی مبارک یہ دیکھو انو تو اڈی جان چھوٹ گئی تے ہون تسی دعاوہ کرنیاں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ساڑھی جانتے چھوٹ گئی ہے اور پاکستان تے بھی اپنا رحم اور کرم لڑا ہے وہ فرما دے بہت شکریہ